دی ایڈیوکیشن سیٹی کے تمام دیکھنے والوں کو ہشامدید کہتے ہیں دوستو ایک کہاوت آپ نے سنی ہوگی کہ جیسے اللہ رکھے سے کون چکھے اور اس کہاوت کی حقیقت دنیا میں کبھی ایک بار سچ ہوتی ہوئی ہمیں نظر بھی آتی ہے یعنی جب تک کسی بھی جاندار کی موت کا وقت نہیں آ جاتا وہ جاندار چاہے وہ جانور ہو چرین پرند ہو یا پھر انسان اپنی موت کے مقررہ وقت سے پہلے نہیں مر سکتے اور دوستو دنیا بھر میں تقریباً روز ہی ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں کہ جن کو اگر انسان اپنی آنکھ سے نہ دیکھے تو اسے ہرگز یقین نہیں ہوتا کہ اتنے بڑے موجزات سچ بھی ہوتے ہیں دی ایڈیوکیشن سیٹی کی آج کی ویڈیو میں بھی ہم ایسا ہی ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ اگر یہ کیمرے کی آنکھ میں ریکارڈ نہ ہوتا تو شاید آپ کے لیے بھی یقین کرنا بالکل بھی ممکن نہ ہوتا یہ واقعہ کیا ہے اور اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے یہ سب دی ایڈیوکیشن سیٹی کی آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے لیکن ویڈیو میں آگے بننے سے پہلے نئے دیکھیں اور سننے والا سے گزارش کریں گے کہ اپنیٹ بیٹرم پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے دی ایڈیوکیشن سیٹی کے سبسکرائبر ضرور بن جائیں تاکہ مستقبل میں بھی اپلوڈ ہونے والی ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو بڑے وقت مل سکے دوستو اس زمانے میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو سائنس اور ٹکنالوجی کو ہی سب کچھ سمانتے ہیں اور اس چیز پر یقین نکتے ہیں کہ اس کائنات کا کوئی حالک و مالک نہیں ہے اور یہ پوری کائنات ایک آٹومیٹک طریقے سے چل رہی ہے لیکن پھر یہ شان کبری آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے موزات دکھاتا رہتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو دعوت فکر ملتی ہے اور جو عقل والے ہوتے ہیں ان کے لئے اس میں سے نشان نہیں ہوتی ہے اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے وہ ذات جو زندگی اور موت کو پیدا کرتا ہے تاکہ تمہارے اچھے عمال کی جانچ کر سکے بے شک وہ عزت والا اور بخشنے والا ہے حواتینہ حضرات اللہ تعالیٰ کی کبری آئی اور عزت کے موزات کے حوالے سے یہ ویڈیو بہت ہی اہمیت کی حامل ہے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ویڈیو میں ایک جگہ سلاب کی صورتحال ہے اور پانی نے ادگر کے سب علاقے کو اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے لیکن جو چیز اس ویڈیو میں ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے اور اللہ کی کبری آئی کا ثبوت دیتی ہے وہ یہ ہے کہ اس سلابی ریلے نے باقی سب جگہ کو تو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے لیکن اس جگہ پر جہاں ایک چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی ہے وہ جگہ حشک ہے اور پانی اس کے طراب سے گزر رہا ہے اور پانی کی رفتار اتنی تیز ہے کہ اگر اس کی لپیٹ میں آئے تو وہ مسجد بھی اپنی جگہ قائم نہیں رہ سکے گی لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدر کے موزات اپنے بندوں کو دکھانے ہوتے ہیں اور انہوں نے یہ باور کروانا ہوتا ہے کہ طاقت کا سرچشمہ صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات ہے اور اس کا ثبوت اس ویڈیو میں مل گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک شخص ایک چھوٹی سی مسجد کے قریب نماز پر رہا تھا کہ دریا کے وہانے زمین کا کٹاؤ کرتے ہوئے مسجد کے ادھگیر کی ساری جگہ کو ہی دریا بنا دیا اور ایک سلاب کا سما ہو گیا آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ ریسکیو ٹیموں کو پتا چلتے ہی انہوں نے اسے ریسکیو کرنے کی کوشش اور ہیلیکاپٹر کے ذریعے اس کی زندگی بچائی جا رہی ہے مسجد کے چھوٹے سے ٹکڑے کا محفوظ رہنا بھی ایک موجزہ ہے اور اس آدمی کا موت کے موت سے بچ نکلنا بھی ایک موجزہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس زندگی کے قدر کرنے کی تفعیق اطاف فرمائے اور اپنی آہرت کی تیاری کرنے کی تفعیق اطاف فرمائے کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھئے گا اور اگر ہمارے کسی بھی دیکھنے والے کو اس جگہ کے باہر اس میں علم ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اپنا اپنے ادگرد کے لوگوں کا خیال لکھئے گا اللہ حافظ